بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسی درد کا جسم کے اندر ہو جانا کہ جس کی وجہ سے دوریں پڑھنے کی قفیت بن جائے یا سر کی اوپر کسی قسم کی کوئی حادثاتی طور پر چوٹ لگ جائے یا ویسے ہی کوئی درد وغیرہ اس طرح کی ہو رہی ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہو کہ بہوش ہونے کی قفیت بن رہی ہے یا ریڈ کی ہڈی کے اوپر کسی بھی قسم کی شدید درد ہو اور وہ درد برداشت میں نہ آ رہی ہو کسی بھی قسم کی پین کلو جو وہاں پر کام نہ کر رہی ہو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اسی کے مطلقہ بات کریں گے گبی کا کیپسول کے بارے میں گبی کا ٹیبلٹ یعنی کہ پرو گیبلین کتنی کتنی پوٹنسی کے اندر وارکیٹ کے اندر دستیاب ہوتی ہے اس کی کیا کیا باور ہوتی ہے کون سے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں کر سکتے ہیں اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے سترین سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون سے مریض اس کو استعمال نہیں کر سکتے ایسے مریض کے جن کو جلد کا کسی بھی قسم کا کوئی ایشو چل رہا ہو گمبیر قسم کی ان کو الرجی ہو وہ پرو گیبلین کو یعنی کہ گبی کا کو استعمال نہیں کر سکتے یہ ایسے مریض کے جن کو یورک کے سڑھ کا مسئلہ ہو یا ان کے جسم کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی سوزش وغیرہ پڑ جاتی ہو تو ایسے مریض بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے استعمال کی وجہ سے آپ کا جو دماغ ہے وہ سن ہو جائے گا اور آپ کے اندر ایک ایسی کفیت پیدا ہو جائے گی آپ سوچنا لگ جائیں گے کیا ہم خودکشی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس طرح کی سوچیں آپ کے مسائل کے اندر شامل ہو جائیں گی اس کے علاوہ ایسے مریض جو دل کی دعائی استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اس دعائی کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ساتھ نہ صرف دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں بلکہ آپ کے بھپروں کے اوپر بھی اٹیک وغیرہ آ سکتا ہے آپ کے وائٹ سیل جو ہے وہ بہت زیادہ لو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی نیند کا بہت زیادہ گلوہ ہو جائے گا اور آپ اپنے جسم کے اندر سے قوت مدافت کو کھو بیٹھیں گے ناظرین اس کے علاوہ اٹھارہ ساتھ سے کام عمر لڑکے لڑکی کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے ایسے مریض کے جن کے گردے واش ہوتے ہوں وہ بھی اس گولی کو استعمال نہیں کر سکتے حاملہ خواتین یا دودھ پلاتی ماہیں بھی اس گولی کو استعمال نہیں کر سکتی پھپرے کے مسائل والے یا ایسے مریض کے جن کو سانس وغیرہ کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ بھی گبی کا کو استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ محفوظ ہیں اس گبی کا کو استعمال کرنے کے حوالے سے مرد کی کنڈیشن اور شدت کے حساب سے آپ مختلف پٹنسیز کے اندر پچیس پچاس پچھتر ڈیٹھ سو اور تین سو میلگرام کے اندر جی گولی مجود ہوتی ہے چوبیس گھنٹے میں ایک بار ہی رات کے ٹائم لینے ہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اگر آپ گولی کی استعمال کرنے کے وجہ سے آپ کو سوزش ہو جائے آپ کے ہونٹ نیلے بغیرہ ہو جائیں یا آپ کو مطلی یا دل کو خراب ہونے کی شکایت بغیرہ ہو تو آپ فورا جو ہے اس گولی کو کھانا چھوڑ دیں اور اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں ملتے ہیں کے لئے ویڈیو تفتہ کے لئے لائکھیں